لانگ مارچ میں نامز کر رہا ہوں لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لیبیٹی گیارہ وجہ ہم بان جمع ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف میں اپنی قوم کو واضح کر دوں کہ یہ مارچ کس لیے ہے میں اس کے پر بہت پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں لیکن میں آج ساری قوم کے سامنے کہ اس پر میری ساری قوم کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر اتجاج کر رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان ملا تھا دو ہزار اٹھارہ میں بینکرپ پاکستان تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا ہمارے جو ریزروز تھے وہ گر کے نو ارب ڈالرز کے اردگرد کم تھے یعنی تین چار ہفتے کی امپورٹس کے برابر تھے ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو خسارہ تھا وہ تین گناہ زیادہ امپورٹس تھی ایکسپورٹس ہیں ایکسپورٹس پانچ سال بڑی نہیں ملکی یعنی جو ڈالرز نے آنا تھا وہ عام دلی نہیں تھی ایکسپورٹس کا خرچہ برداشت کرنے کے لئے اور ہمیں جو پاکستان ملا اس پاکستان کے اندر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لئے اور بڑی مشکلوں سے اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی اور وہ مشکل وقت سے گزرے پھر کرونا آ گیا دو سال کرونا تھا وہ دنیا میں ایک صدی کے اندر اتنا بڑا ایک برہان آتا ہے اس سے نکلے اور اللہ کا کرم ہے کہ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان میں کوئی دو تین ملک تھا جسا سب سے بہتر اس سے نکلا اور ادھر سے نکل کے سترہ سال کے بعد ملک کی سب سے بہترین ایکنومک گروتھ ریٹ تھی پانچ سار یا سات فیصد تیسرے سال اور چھے فیصد ہمارے چوتھے سال یہ پاکستان کی ایکنومک سروے میں یہ ساری فگر تھے ہماری چار جو بڑی فصلے تھی کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی تھی بمپر کراپ تھی ہم نے ریکارڈ ٹیکس پہ کٹھا کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی عام دلی ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہماری جو آئی ٹی جو ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے اس کی بدد کی وہ تین گناہ زیادہ ایکسپورٹس پڑھ گئی ہماری جو آئی بلین ٹری سنامی تھی وہ دنیا نے ایکنالوج کیا کہ کلائمٹ چینج کے لیے پاکستان کا جو کام ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر نام لیا میرا آئی آئی یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ ایکنالوج کیا کہ پاکستان کتنا کام کر رہا ہے مجھے خوشی ہوئی پڑھ کے کہ لانسٹ جو دنیا کی میڈیکل ورلڈ کے اندر جو نمبر ون میگزین ہے جس کی سب سے ادھا ریسپیکٹ ہے عزت ہے اس کا نام ہے لانسٹ لانسٹ نے کہا کہ پاکستان کا جو جو پروگرام تھا ہیلتھ کارڈ کا یہ امیر ملک بھی اس طرح کا پروگرام نہیں لاسکے جو پاکستان لے کے آیا کہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنی اکنالج تھا ورلڈ بینک اکنالج کیا کہ دنیا کا بہترین پروگرام تھا پاکستان کو ویلفر سٹیٹ کی طرف لجانے کے لیے تو اس وقت ہماری حکومت کے خلاف تین دفعہ لانگ مارچز ہوئیں تین دفعہ ہماری حکومت کو جبکہ ایک اتنے بڑے معاشی بھران سے گزر رہے تھے اس کے باوجود فضل الرمان نے دو مارچز کی اور بلاول بھٹو نے ایک مارچ کی تین دفعہ اور ہاں مریم نے بھی ایک مارچ کی تھی جو میرے خیال میں آئے گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی پہنچی نہیں اسلامباد تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں ہم ایک بینکرپ ملک چھوڑ کے گئے وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہیں تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی ہم نے مارچ جب انہوں نے ہمیں ہم نے ایک پورا منتجات کیا پچیس میں کو جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا تھا ملک میں خون ہونا تھا اگلے دن میں نے اس لیے وہ کال آف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا وہ پچیس کی رات کو اگلے دن وہ جانا تھا خون کی طرف تو اپنے ملک کو نکالنے کے لیے انتشار نہ ہو اور مشکل نہ ہو میں نے اس کو کال آف کیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا مزاق بھی اڑایا ہم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں کیا اب ہوتا کیا ہے پہلے ایک بیرونی ساجش کے تحت یہ ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کرتے ہیں پچیس پچیس کورڈ روپیا دے کے یہ لوگوں کو ضمیر خرید کے ہماری گورنمنٹ گراتے ہیں سندھ ہاؤس کے اندر نلام گھر بنا ہوتا ہے الیکشن نہیں آکشن ہوتی ہے وہاں انسانوں کی ہماری گورنمنٹ گراتے ہیں اس کے بعد ہم پرومن مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں وہ ظلم کرتے ہیں گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر جیلوں میں ڈالتے ہیں ظلم کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم الیکشن جیتے ہیں بائی الیکشن جیتے ہیں جولائے کا اس کے بعد کیسز کی بارش ہو جاتی ہے میرے اوپر کوئی چوبیس ایف آئی آرز کٹ چکی ہے دہشت گردے کی ایف آئی آرز کٹ چکی ہے دو دفعہ مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے پکڑنے کے لیے پولیس آگئی ہمارے ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے میڈیا کے اوپر یہ جس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں پاکستان کی کسی ڈموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دڑوے میں اس کے پر تشدد کیا جس طرح انہوں نے عیاز امیر کو ہیومیلیٹ کیا جس طرح انہوں نے سمی ابراہیم اس کو ظلیل کرنے کی کوشش کی سابر شاہ کے ملک سے باہر باگیا اور جو سب سے تکلیفتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے کہ اس سے تکلیفتے چیز جو انہوں نے عرشت شریف سے کیا ہے میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو میں مانوں کہ ایک آت اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو چلے وہ کوئی ملک کا غدار ہو اچھا جی اگر ہم یہ بھی ماننے کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو کوئی کوئی کرمنل ہو ایک عرشت شریف جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی ہر نہیں ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے ضمیر کا سعودہ نہیں کرتا تھا سب جانتے ہیں کہ وہ محبہ وطن پاکستانی تھا سب جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں دو شہدتیں تھی وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس کو دھمکیاں ملی اس کے اوپر سارا اس کو ڈرائیا دھمکایا گیا کہ اپنے جو موقف سے ہٹ جائے رائے حق سے تو جو اس سے کیا ہے انہوں نے پہلے ملک سے باہر وہ اور میں نے اس کو اڈوائز کیا دو دفعہ میں نے اس کو کہا دوسری دفعہ گیا وہ چھوڑ کے کہ اس کی جان خطرے میں تو جو اس سے ہوا ہے کہ یہ وہ پہلے چوروں کو مسلط کر دو اور چور جس طرح مسلط ہوئے ہیں چوری کا پیسہ خرچ کر کے اوپر آ جائے بیرونی سازش کے تحت اس کے اوپر اگر آپ اپنی آواز بلاند کرو تو پچیس میں پہ ظلم کرو ان لوگوں کے اوپر ہمارے اوپر ہمیں جو انہوں نے کیا اور اس کے بعد صحافیوں کے مو بند کر دیں ٹی وی چینلز کے اندر جو ٹی وی چینل دکھاتی تھی اس کے پیچھے پڑ جائے اے آر وائی کو بند کر دیا وہ بول کی چینل ہے ان کے اوپر سختیاں شروع کر دی جو ہمیں دکھاتا تھا اور اس کے بعد سارے جو ملک کے نامور ڈاکو وہ اپنے کیسز معاف کروانے شروع ہو گئے ایک ایک کیس ان کا نکل رہا ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے نیب ایمینڈمنٹس وہ کی جس میں ایک ایک ایمینڈمنٹ میں ایک ایک ان کا بڑا ڈاکو بچتا ہے کسی میں زرداری بچ رہا ہے کسی میں مریم بری ہو رہی ہے کسی میں وہ ان کا وہ جو دوسرا ساد رفیق وہ بچ رہا ہے پرسن سپیسیفک ایمینڈمنٹس کروائیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور سات معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا جہاں میں نے کہا کہ جہاں ہم چھوڑ کے گئے آج پاکستان خود شباز شریف جا کے امریکہ میں کہتے کہ ہم اپنی قرضوں کیسے نہیں دے سکتے ہمیں کہہ رہے کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے ہماری وجہ سے تو آپ کی ایکنومک سروے کی آپ کے پاس رپورٹ ہے چیک کر لیں کہ کونسا پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اور کونسا آپ دوزار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے تھے ساری آپ کے پاس سروے رپورٹس ہیں کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا ہے مہنگائی تو دھائی سال تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے انہوں نے کہا جی آلمی مہنگائی ہے ہمارے دور میں زیادہ آلمی مہنگائی تھی اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے دور کے اندر تیل کی قیمت ایک سو تیر ڈالر سے ایک سو پندرہ تک گئی ہے آج وہ نوے ڈالر پہ ہے تیل انٹرنیشنل مارکٹ میں تو آج تیل ڈیزل اور پٹرول کی قیمت دیکھیں بجلی کی قیمت دیکھیں ہمارے دور میں دیکھیں کونسی قیامت آگئی تھی تو ملکی معیشت تباہ کی کرپشن کیسز اپنے ماف کر دیئے ہمارے پر ظلم شروع کر دیا کیسز پہ کیسز شروع کر دیئے صحافی بولے تو ان کے مو بند کر دیئے یہ جو اس کی جو شہادت ہوئی ہے عرشت شریف کی اس سے زیادہ ظلم کب ہوئے پاکستان میں اس کو وہاں سے دبائی سے واپس بگو آ رہے تھے اس لیے وہ کینی آگئے اپنی جان بچانے کے لیے اسے پتا تھا کیا کرنے لگے میں اس لیے جو اپنی لانگ یہ جو میری مارچ ہے یہ کوئی پولٹکس نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی فیوچر کے لیے میں ہم لڑ رہے ہیں ہم اب پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ پولٹکس سے بہت اوپر چیز ہے یہ آزادی کی جنگ ہے ان چوروں سے آزادی کی اور یہ جو بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ان سے آزادی کی جنگ ہے یہ اب یہ جو جہاد ہے یہ فیصلہ کرے گے کہ پاکستان نے جانا کدھر ہے کیا ان چوروں کی غلامی کرنی ہے یا ایک آزاد خود مختار ایک بائزت ملک بن کے رہنا ہے یہ تو اس کا فیصلہ اب ہوگا ان کے نیچے ہیں یہ ہمیں سمجھتے ہیں جو کہ ان کے اور ان کے ہینڈلرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکری ہیں کہ ہم یہ جو مرضی فیصلہ کرے گے ہم اگر انہوں نے چوروں پر بٹھا دیئے تو ہم ان کی غلامی کریں گے میں آج اس لیے میں انانس کر رہا ہوں یہ ہماری حقیقی آزادی کی یہ مارچ ہے یہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے اسلام آباد جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے سارا پاکستان سے عوام آئے گی اسلام آباد میں میں آج آپ کے سامنے اللہ کے اوپر امان رکھ کے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا انشاءاللہ اور ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون قیادت کرتا ہے وہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے وہ کوئی بیرونی سازش کے تحت لوٹے بنا کے کروڑوں روپیہ چوروں کا خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے ہم اس کو ان کو مانتے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ فیصلہ کریں اور اگر برطانیہ کے اندر صرف ان کی پرائیم منسٹر کا اپنے ان کی پرائیم منسٹر کے چینج کے اوپر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کرواؤ ساری آپوزنشن ڈبانڈ کر رہی ہے صرف ایک پرائیم منسٹر ان کا بدلہ ہے رولنگ پارٹی کی جائے اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کرواؤ اور ہمارے ملک پہ جو یہ چوروں کو مسلط کر کے اپنی چوریاں معاف کروارہے ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اپنی آج ساری قوم کو اپیل کروں گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا کہ کیا ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے ایک ازاد خود بختار ملک بننا ہے یا ان چوروں کی غلامی کرنا ہے سب سے پہلے تو پورے پاکستان کے جو صحابی ہے پوری صحابی برادری جو ہے ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا ہے ہم اس کی مذہبت بھی کرتے ہیں اور آج سیکری جنرل پی ایوٹی نے بھی مذہبت کی ہے مریم نواز سہبہ کو آج اس موقع پر ایسا ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے پوری صحابی برادری کے دل جو ہے وہ بہت دکھی ہیں ہم یہ سمجھے ہیں کہ آپ بھی اور پورے پاکستان کی صحابی برادری کہ معذرت کے ساتھ آپ ارشد شریف کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں وہ پھر بچوں کے پاس اس کی لاش آ رہی ہے وہ ہمارا شہید ہے اس موقع پر انہیں اس طرح کا جو بیان دیا ہے ہم اس کی شدید مذہبت کرتے ہیں خانصہ میرا سوال دوسرا آپ سے یہ ہے آپ لانگ مارچ کرنے چاہ رہے ہیں بتایا جارہا تھا کہ آپ کے کسی کے ساتھ مساکرہ چل رہے ہیں آپ سے بات کرنے کی بیکٹور راتے ہو رہے ہیں خانصہ بھی یہ بتائیں کیا وہ راتے ناکام ہو گئے ہیں اور دوسرا جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے خانصہ کہیں جمہوریت کو کوئی قطرہ تو نہیں ہے یہ بھی بتائیں دیکھیں پہلے تو میں عرشد شریف کا کہہ دوں کہ آج میں پشاور میں تھا اور وہاں کی پی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک وہ مونیمنٹ بنائیں گے عرشد شریف شہید کے لیے کہ صحافت کے لیے جو اس کی کانٹریبیشن ہو جس طرح اس نے سٹینڈ لیا ہے اور میں جب میری سی ایم پنجاب سے بات ہوگی اور میں چاہوں گا کہ پنجاب کی حکومت بھی اس کے لیے ایک مونیمنٹ بلائیں ایک منٹ میں کمپلیٹ کروں جہاں تک دیکھیں ایک منٹ پلیز دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا صرف ایک ایک کر کے کریں کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کیا اب سنیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ پولٹیکل پارٹی ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حال کرتی اب بندوں کو اسے نہیں کرتی ہمارے دروازے ہمیشہ بیک ڈورٹ چینلز پر کھلے تھے لیکن مجھے یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے اور یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو خوف آگیا ہے ان کو پر خوف تاری ہو گیا ہے کہ اپنا پالتو الیکشن کمیشنر کے باوجود جس نے دس دس ہزار ایکسٹرا ووٹ ڈالی تھی پچھلے الیکشن کے اندر اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت سکے اور اس لیے وہ اب دوسری طرف چلے گئے ہیں ڈسکولیفیکیشن کے اس الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک بلکل ایک غیر آئینی اور قانونی طور پر ڈسکولیفائی کیا جائے پہلے فنڈنگ کیا اس کے پر کوشش کی ادھر فیل ہو گئے اب اس کے لیے کیونکہ یہ میچ اب کھیلنے کے قابل نہیں ہے اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانی تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مارچ کی طرف جائیں گے جی بارے بارے لاغمارٹ کا اعلان کیا ہے لاغمارٹ کا اعلان تو پہل دیا جو کی جانبی بما کی حکومت اور مور میں لگتی ہے انہوں نے حکومت سے جو پولیس ہے ان کو اسلامباد میں وہاں میں موبائلے یا دستوں کی صورت میں کیا فمیتے ہیں اور سے آپ شامل ہوئے لاغمارٹ سے یا کس طرح کر روح ہوگا آپ کا آپ یہاں سے جائیں گے یا وہاں سے جاں بھی لاغمارٹ میں آج آپ کے سامنے لاغمارٹ کا اعلان کر رہا ہوں جمعہ کو میں جمعہ کو لیڈ کروں گا اس کو گیارہ بجے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ لیبیٹی میں جدرہ ہم جمع ہوں گے اور اس کے بعد ہماری مارچ شروع ہو جائے گی اچھا ایک ایک میں وہ جواب ہی نہیں محقا چلے بولیں یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا اسلام آباد ایک منٹ یہ ہوتا کیا ہے ایک وہ سوال پوچھتا ہے دوسرا پوچھتا ہے وہ بیچ میں رہا جاتا ہے دیکھیں بلکل اس نے بات ٹھیک کی کہ میں نے سنا ہے کہ کیونکہ کامپنٹ ٹانگ رہی ہیں اسلام آباد میں اس لیے انہوں نے ایکسٹرا پولیس بلائی ہے اب سندھ سے اب پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بلاول اپنی بڑی لمبی سندھ سے ڈرانے والی ہمیں مارچ لے کے آیا تھا تو کیا ہم نے کوئی ایکسٹرا پولیس کی کبھی سوچا بھی تھا کیا فضل الرمان جو بار بار آتا ہے اسلام آباد دو دفعہ آیا ہم نے تو کوئی کسی کو نہیں آرڈر کیا تو مجھے یہ نہیں سمجھائے کہ ان کو ڈر کس چیز کا لگا ہوا ہے اور یہ سندھ سے پولیس جو لے کے آ رہے ہیں یہ کیا کرنے آ رہی ہیں یعنی ان کا مقصد کیا ہے اس کا کیونکہ ہم نے تو پورا منتجاج ہے میں آپ کو واضح کر دوں پھر سے میں چھبیس سال سے پولیٹکس کر رہا ہوں میرے ہمیشہ پورا منتجاج کیا میں نے جب پچیس بے کو کال آف کی اپنی مارچ وہ میں نے اس لیے کیوں کیونکہ مجھے ڈر تھا اس کے بعد کہ اب خون ہونے لگا ہے اس لیے میں نے کینسل کی تھی تو یہ پہلے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں رانہ سلام اللہ ایک قاتل ہے یہ جو شباز شریف ہے یہ سب سے بڑا ڈاکو اور ایکسرا جوڈیشن کلنگ کروائی ہوئی ہیں اس کے پر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے کہ اس نے پولیس مقابلے میں لوگ بروائے ہوئے ہیں یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سمجھیں کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں تو اس لیے یہ کہا ہوں ہم پتہ نہیں ڈنڈے ماریں گے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ جس طرح کی عوام آئے گی میں آج انشاءاللہ آپ سب کے سامنے پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں کسی پولیس سے کچھ نہیں کرنا پولیس تب کچھ کرتی ہے جب ڈیٹ دو ہزار لوگوں کو دیکھیں جب لاکھوں لوگ آ رہے ہوں گے کون سی پولیس کچھ کرے گی آپ کو میرے ہو گے آپ ہمارٹی سے کچھ کرنا ہے کچھ لوگ مارٹ ہوں گے آپ ہمارٹی سے کچھ کرنا ہے آپ ہمارٹی سے کچھ کرنا آئے ہمارٹی سے کچھ کرنا ہے اس مہینے میں دیکھ آئی ہے کچھ لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈیٹنٹ کے لئے بھی کر رہے ہیں یہ بھی تیم کر دیں اور دوسرا یہ بھی سر بکا دیں کہ جو تشدد کیا جائے جا آپ کے لوگ مارک میں فیملیز آئیں گی بچے آئیں گے انہوں پہ تشدد ہوتا ہے تو آپ کی اون پلاننگ کیا ہے کیا ہی کیا ہے دیکھیں پہلے میں پھر سے واضح کر دوں یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں جمعہ کو شروع ہو رہی ہے ہماری مارچ تو پھر سے کہ یہ نہیں میں جمعہ کو رانس نہیں کر رہا آج شروع ہو رہی ہے آپ نے جو بات کی نا بھی دیکھیں ہمیشہ ہم پورا منتجاج کرتے ہیں ہمارے جلسے پاکستان کی تاریخ میں میں چیلنج کرتا ہوں آج کوئی بتائے کہ جلسوں کے اندر فیملیز آ رہی ہیں خواتین آ رہی ہیں کس جلسے کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہم ایک پاکستان کی پارٹی ہیں ہم واحد پارٹی ہیں جو پاکستان کے سارے شہروں کے اندر جا کے جلسے کرتے ہیں اور عوام چل کے آتی ہیں ہم ایک فیڈرل پارٹی ہیں پاکستان کی باقی رہ گئی چھوٹی چھوٹی سکڑی فیملی پارٹیز وہ رہ گئی اب میں چیلنج کرتا ہوں نون لی کے مجھے کہیں پجاب میں مقابلہ کریں میں سے جیت کا دکھا دیں اور میں آج عاصف زرداری کو چیلنج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کے بعد میرا اگلی جو ٹور ہے وہ ہے سندھ کا اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میں سے سندھ میں الیکشن جیت کا دکھا دیں کیونکہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں یہ لوگوں کے اندر مقبول نہیں ہے اب یہ بس اسی طرح کر سکتے ہیں کوئی امریکہ میں جائے ان کے گھڑے گھڑے پکڑ کے کہیں کہ جناب ہمیں کسی طرح لے آؤ یہ عوام کے اندر تو نکل ہی نہیں سکتے مجھے بتائیں یہ عوام کے اندر جا کے جلسہ نہیں کر سکتے یہ ساری پارٹیز نے مل کے کوئی منارہ پاکستان کو کہ آدھا حصہ نہیں بھر سکی تو اس لیے یہ عوام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اور میں صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری اس وقت جو بھی یہ جماعتیں ہیں جو عوام ہیں جو ان کے ہینڈلرز ہیں میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا ارشد شریف سے یہ ساری قوم ہل گئی ہے اسے کیوں ہلی ہے کیونکہ ارشد شریف جو مرضی کر دیں آپ لوگ اس کو جانتے تھے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ایک ایسا آدمی جو ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس سے جو کیا گیا ہے اور وہ ساری اب کیا قوم سمجھ رہی ہے کہ پہلے آپ نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا اب ان کو ہمارے اوپر حضم کروانے کے لیے آپ ہر قسم کا ظلم کر رہے ہیں کہ میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹیلی فون نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں جی آپ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو ہمارے پشاور کے اندر ملتان میں نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں ایمپیز کو کہ جی آپ نے مارشن میں نہیں شرکت کرنا یعنی یہ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ یہ چوروں کو بٹھا رہے ہیں اوپر جو اربور ڈالر باہر پڑے ہیں بڑے بڑے محلوں میں باہر رہے ہیں وہ لوگ جو ملک ایک نیشنل فیڈرل پارٹی ہے جو کرپشن کے گیس لڑ رہی ہے اس کو دوار سے لگا رہے ہیں اشتر شریف جیسے صحافیوں سے یہ کر رہے ہیں اور ہم قوم بیڑ بکروں کی طرح بیٹھی رہے ہیں میں تو اس کو جہاد کہتا ہوں یہ پولٹکس نہیں ہے میں تو یہ جب تک میں زندہ ہوں میں نے تو ان کا ان سارے چوروں کا مقابلہ کرنا اس نظام کا مقابلہ کرنا ایک 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 لان مارچ کا اعلان تو کر دیا گیا کانس اب لیکن یہ بتا دیں یہ جو لانگ مارچ ہے کیا یہ حکومت گراؤ مارچ ہے جا جلس آپ لوگ یہاں سے لانگ مارچ کریں گے اور دھرنا یہ جلسہ کریں گے دیکھیں یہ میں پھر سے کر دوں پولٹکل پارٹی میں ایک پولٹکل پارٹی ہوں مجھے جا کے امریکہ کے پیر پکڑنے کے لیے پاکستان میں کوئی فیصلے نہیں کروانے میں ہوں ایک پاکستان کی عوام کا نمائندہ میں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور میں بار بار اپنی عوام کو نکال کے دکھا دیا چھے مہینے میں کبھی کسی نے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں کیے کسی نے اسٹیبلشمنٹ اور ان سب کے گینسٹ یہ جتنے بھی یہ پارٹی سب ملکے ان کی گورنمنٹ مشینری سب کے گینسٹ جا کے دو دفعہ الیکشن جیتے ہیں کسی نے نہیں کیا کیونکہ عوام کے ساتھ ابھی بھی میں عوام کو ساتھ ملا رہا ہوں ایک منٹ اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے ہیں کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرنے اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے جو بھی اسلام آباد میں ہوگا جو عدالت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں ادھر ہی ہم کریں گے ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا اگر یہ کچھ کریں گے اور میں اچھا میں یہ بھی آج کہہ دوں اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا میں آج کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا انہوں نے جو ہمارے ساتھ پچیس میں کو کیا ہے ان کے پلین کلوڈ میں لوگ پھر رہے تھے وہ جان کے ڈنڈے گاڑیاں توڑ رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے ہمیں پتا تھے ان کے لوگ ہیں ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ہمارے سارے لوگوں کو انسٹرکشنز ہیں ہم نے پورا من رہنا ہے اور ہم انشاءاللہ پورا من رہیں گے لیکن ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ قوم آج پاکستان قوم کھڑی کے در ہے یہ نظر آئے گا ساروں کو اسلام بات میں بات پاری جو پکڑ دھگڑا گرفتاریاں ہوئی آپ نے کئی ٹیٹر بند میں لے گئے ابھی آپ نے تین دوز میں نے اعلان کٹ گیا ہے کہ جو میں کوئی گورنمہ شروع ہو جائے گا تو شکیل جو ایجنسیز کو گرفتاریاں کریں گے آپ کی گرفتاری کو کنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح آپ تہاں کیا کریں گے بہول میں لے گے میں دیکھیں دیکھیں گرفتاری کے لیے تو میں بڑی دیر سے تیار بیٹھا تھا بیگ بھی میرا پیکٹ ہوتا ہے اگلے لگے گر آئے تو میں چلا جاؤں گا لیکن دیکھیں ظلم کیا ہے یعنی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ جو قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف وہ نہیں ہے ان المنکر اللہ کا حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو اور اس کے اوپر ایک معاشرہ محضب معاشرہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے آج ذرا تماشا دیکھنے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سارے ڈاکو اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے ساتھ جو وہ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ذرا ایک ایک کو دیکھ لیں ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے اسحاق دار ریٹن اس کی ریٹن اس کا ایفڈیوٹ ہے کہ میں نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کازی فیملی جو الفڈ میں لنڈن میں تھی یہاں سے ان کے چوری کا پیسہ ادھر بھیجتا تھا اور ادھر سے پھر شریف خاندان کو آتا تھا یہ اس کی ریٹن ایفڈیوٹ ہے وہ ہے افارنس منسٹر اٹھارہ قتل عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے کہ رانہ سناولہ نے کیا ہوئے یہ ہے انٹیئر منسٹر شباز شریف اور اس کا بیٹا ان کو انڈر ٹرائل ان کو سزاوانے والی تھی سولہ عرب کے ایف آئی اے کے کیسز پہ ان کے جو چار گواہیں وہ مار گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں ہارٹ اٹیک سے وہ ایف آئی اے کا جو انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رزوان وہ ہارٹ اٹیک سے مار گیا ہے فیصل آباد میں اس نے خود کچھ ہی کر لی یہ پاکستان میں ڈاکور آج اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں گے میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن بات ہے ان کے چوروں کے خلاف جو نہیں کھڑا ہوگا آج اس کا مطلب کہ وہ اس ملک کی تباہی کی راستہ ہے یعنی اس ملک کی جو بربادی کرنی ہے ان لوگوں کو چلنے دو ملک تو ڈیفولٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں ڈیفولٹ کا مطلب کہ روپہ گرے گا روپہ کدھر جا کے روکے گا کسی وہ کیا پتہ کیا ہوگا ملک آگے لوگ مہنگائی میں مار گئے ہیں پچاس سال میں سب زیادہ مہنگائی ہے تو اگر ابی ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے اور پھر دو قسم کی مومنٹس ہیں ایک ہے سوفٹ ریولوشن جو ہم کر رہے ہیں عوام پیسفل دائرے میں رہ کے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر نہ انہوں نے جس طرح ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کمر میری دوار کے ساتھ دگانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالفائی یہ جو کرنے جا رہے ہیں سارے ان کو سمجھانی چاہیے اور جو بھی اس ملک میں بڑے فیسرہ کرنے والی طاقتیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تو کر رہے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں ہم اگر فیل ہو گئے ہیں تو یہ تو سری لنکا تو اس کے سامنے کچھ ہوگا نہیں جو یہاں انتشار آنے والا ہے سری لنکا کی تو ڈھائی کوڑ عبادی ہے یا پچیس بائیس کوڑ کی عبادی ہے یہاں تو ایک دفعہ یہ بکھر گیا ملک یہ تو کوئی بھی نہیں سمال سکتا تو بجائے یہ کہ چوروں کو بیک کریں یہ لوگ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرنے دیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس وقت شکریہ سے